بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اپنے دادی کی نصیحت آج بھی یاد ہے وہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب بھی آزان کی آواز سنو اٹھ کر فوراں نماز ادا کرو نماز کو کبھی دیر سے ادا نہیں کرنا اور خود ستر سالہ ہونے کے باوجود بھی جب بھی آزان کی آواز سنتی تیر کی طرح فوراں اٹھتی وضو کر کے نماز ادا کرتی لیکن ان باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا یہ ہمیشہ نماز کو قضا ہونے سے پندرہ منٹ پہلے اٹھ کر پڑتا ہمیشہ نماز کو دیر سے ادا کرتا لیکن ایک دن اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا یہ آزان سے دس منٹ پہلے اٹھتا جا کر وضو کر کے اپنا سجادہ بچاتا اور اس پر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے لگتا اور جو ہی آزان ہوتی اٹھ کر نماز پڑتا نماز کے بعد دعاوں کو ادا کرتا اور سجدے میں اپنا سر رکھ کر اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرنے لگتا ایک دن زوردار شور شرابے سے اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے اپنے آپ کو ایک حجوم میں پایا یہ شدید پسینے میں شرابور تھا اس نے اپنے اردگرد اور اثراف میں دیکھا کہ بعض لوگ عجیب مایوسی کی حالت میں کھڑے ہیں بعض لوگ حسرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں بعض لوگوں پر ایک عجیب خوف اور حراستاری ہے اور بعض لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں اور اس کا دل تیزی سے دڑکنے لگا یہ محسوس کرنے لگا کہ گویا اس کا دل سینے سے باہر آنا چاہتا ہے وہ سوچنے لگا کہ ان مناظر کے بارے میں اس نے بہت سنا ہے کہ اچانک اسے یاد آیا کہ زندگی میں وہ قیامت کے بارے میں ایسا سنتا آ رہا تھا اب اسے ہوش آیا کہ آج قیامت کا دن ہے آج حساب و کتاب کا دن ہے وہ لوگوں کے پاس جانے لگا پریشانی کی حالت میں خوف کی حالت میں لوگوں کے پاس جانی لگا کیا میرا نام پکارا گیا ہے کیا میری نوبت آ گئی ہے لیکن کسی کے پاس اس کے لیے جواب نہیں تھا کہ اچانک اس کا نام کونچنے لگا دو فرشتے اسے لینے آئے اور اسے اٹھا کر لے گئے اسی حالت میں وہ اپنی پوری زندگی کو اپنے سامنے دیکھنے لگا ایک فلم کی معنی وہ اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک ایک ہی لمحے میں دیکھنے لگا اسے ایک جگہ لاکر کھڑا کر دیا گیا اور آواز آئی تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے وہ جواب دینے لگا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا میں نماز ادا کیا کرتا تھا میں روزہ رکھا کرتا تھا میں عمر بیماروف اور نہیں انی المنکر کیا کرتا تھا جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا تھا میں ان کاموں کو انجام دیتا اور جن کاموں سے اللہ نے مجھے روکا تھا میں ان سے پرہیز کرتا وہ اسی طرح اپنے اچھے امور کے بارے میں اچھے عامال کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا لیکن اسے دل ہی دل میں یہ بات معلوم تھی اگر اللہ میرے ساتھ عدالت کے ساتھ رفتار کرنا چاہے میرا حکم عدالت کے ساتھ کرنا چاہے تو یقیناً اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا وہ نتیجے کے انتظار میں تھا کہ فرشتوں نے جہنم میں جانے والی لوگوں کا نام لینا شروع کیا اور اسی فہرست میں اس کا نام بھی آیا اس کا دل تیزی سے دڑکنے لگا اور دو فرشتے آئے اور اسے گسیٹ کر جہنم کی جانب لے جانے لگے اسی دوران وہ چیخنے لگا چلانے لگا کہ اے اللہ میں نے نماز عدا کی دی میں نے قرآن پڑھا تھا میں روزہ رکھتا تھا میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا میں انسانوں کی مدد کیا کرتا تھا یہ چیختا جاتا چلاتا جاتا اور فرشتے اسے گسیٹ کر جہنم کی جانب لے جاتے رہے وہ لمحے لمحے جہنم سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا دفاع کرنے کے لیے وہ کہنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پانچ وقت کی نماز عدا کرے یہ پانچ وقت کی نماز اس نہر کی ماند ہے جو اس کے گناہوں کو پاک کرتی ہے لیکن میرے نمازوں نے میرے گناہوں کو پاک نہیں کیا یہ جملے عدا ہی کر رہا تھا کہ وہ جہنم کے کنارے پہنچ گیا اور فرشتوں نے اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جہنم کی آگ سے اس کا چہرہ جل گیا اور وہ ہوا میں تیزی سے نیچے کی جانب جانے لگا جہنم کی آگ میں گرنے ہی والا تھا کہ ایک ہاتھ آیا اس کے کاندوں سے پکڑ کر اسے جہنم سے باہر نکال دیا اس نے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا کہ ایک نورانی مخلوق کا ہاتھ ہے اس نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو اس نورانی مخلوق نے جواب دیا کہ میں تمہاری نماز ہوں یہ فوراں کہنے لگا کہ آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی میں جہنم میں ہلاک ہونے ہی والا تھا کہ نماز نے جواب دیا کہ تمہیں یاد نہیں تم مجھے وقت کے آخری حصے میں ادا کیا کرتے تھے اور یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اسے مغرب کی آزان کے آواز سنائی دی رہی تھی وہ اٹھا اور وضو کر کے مغربین کی نماز ادا کرنے لگا اگر ہم حقیقت میں اس نتیجے سے بچنا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بلکل یہی واقعہ ہماری ساتھ پیش نہ آئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت اور قیامت میں ہمارا حال ایسا حال نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کریں جو ہی آزان کی آواز سنیں اٹھیں اور نماز کو انجام دیں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ